ہم حاضر امام کے لئے لمبے چوڑے سپاس نامہ پڑھیں تو امام کے گن میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس کے تو بہت گن ہے اوہ گن سارے ہمارے ہیں اور اگر ہم اس کے لئے بھلائی کے دو الفاظ نہ کہیں تو اس کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی اس کی تو خداون طالع کی طرح سے دی ہوئی صفات ہے دنیا بھر کے انسان اگر خدا کے خلاف کوئی جلوس نکالے کہ ہمیں یہ خدا نہیں کہ دوسرا خدا چاہیے تو کیا خدا کی خدائے میں کوئی فرق آ جائے گا کیا اس خدا کے اقتدار میں کوئی کمی آ جائے گی یا دنیا بھر کے تمام انسان چوبیس گھنٹے خدا کے آگے اپنا سر جھکایا بیٹھے رہے ہیں تو کیا اس خدا کی معبود ہونے کی صفت میں کوئی اضافہ ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہو بلکہ اس ہوا حسنہ کے معنی ہے تمہارا لیڈر تمہارے لیے کیا پیغام چھوڑ رہا ہے پیغمبر یا امام جو امیر الجائش ہوتے ہیں کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں جو آگے چلتے ہیں پیچھے امت کے لیے ایک پیغام چھوڑ جاتے ہیں دیکھو انسانیت کی کلائمکس کیا ہوتی ہے دیکھو انسان کتنا اوپر جا سکتا ہے میں تمہارے طرح انسان ہوں تمہارے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہوں کھاتا پیتا ہوں میرے بھی خاندان ہے میں بھی دنیا میں رہتا ہوں لوگوں سے میرے بھی لیندین ہے میں نے بھی دنیا کو نہیں چھوڑے لیکن دیکھو میں کتنا اوپر جا سکتا ہوں کچھ تو تم سوچو کچھ سمجھو تمہارے لئے کیا پیغام ہے ایک استاد صرف کتابی باتیں نہیں کرتا عملی باتیں کرتا ہے استاد کا وجود شاگرد کے لئے ایک عملی نمونہ ہوتا ہے تو پیغمبر اور امام کا وجود مومنین کے لئے متبعین کے لئے پیروں کے لئے ایک عملی نمونہ ہوتا ہے پیغمبر سلم پہ ان کے عبادت کے نتیجے میں خدا نے جب روحانیت کی دنیا کھول دی تو ان کے لئے قدر کی رات ہو گئی وہ قدر کی رات مومن کے لئے یہی قدر کی رات نہیں ہوگی وہ رات ہوگی جس دن وہ بھی روحانیت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے جا کر اور اس میں سے کچھ روحانی پیغام حاصل کرنے کی کوشش کرے اس لئے کہتے ہیں اے شیخ ججوی تشب قدر نشانی کہ بھئی تو یہ رمضان کے مہینے کے آخری دس دن بیٹھ کے قدر کو ڈھونتا ہے کیا ڈھونتا ہے ہر شب شب قدر اگر قدر میدانی اگر تجھ میں قدر کرنے کی صلاحیت ہے تو ہر رات قدر والی رات اگر تُو رات کی قدر کرنا جانتا ہے تو ہر رات قدر والی ہے اگر قدر کرنا نہیں جانتا تو یہ رات بھی ترے لئے کوئی فائدہ نہیں دیکھتا اس لئے یہ غلط فہمی ہمارے ذہن میں نہ ہو کہ قدر کی رات میں آکے ایک گھنٹا جماعت خانے بیٹھ جانا بس ہمیں اتنا ثواب مل جائے گا کہ آئندہ چند سالوں تک اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ایسی باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ آمد دیجئے یہ ظاہر پرستوں کی باتیں ہیں یہ ظاہر پرستوں کی باتیں ہیں آپ اس میں اس پیغام کو دیکھئے اس میسیج کو دیکھئے جو اس سرات میں موجود ہے نزل قرآن اس رات کو جو بنی نو انسان کے لئے نازل ہونا شروع ہوا اس میں انسان کے لئے ایک ہدایت کا پیغام موجود ہے خدا نے اہل زمین کو کبھی بھی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا جس کا ثبوت خود نزل قرآن دیتا ہے قرآن کیا ہے نبی صاحب پہ روحانیت میں جو باتیں اتری انہیں الفاظ کی صورت دی گئی ہے خود قرآن شریف کو اس کے تیئیس سال میں اگر آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ زمانے کے ساتھ ہدایت کی کتنی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ خود تیئیس سال کے اندر اندر قرآن میں کتنی مرتبہ تبدیلی ہوئی وہ تو خدا کا کلام تھا وہ تو خدا کا فرمان تھا نبی پہ نازل ہو رہا ہے نبی موجود ہے پھر بھی نبی صاحب ابتدا میں بیت المقدس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے تھے جس کا بہت بڑا مسئلہ آج کل کھڑا ہوا ہے ہمارا قبلہ اول مسلمانوں کا قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے پہلے نزول قرآن کے درمیان نبی صاحب کے نبوت کے درمیان آپ بیت المقدس کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ جو مکہ شریف ہے اس کا ذکر بعد میں آیا لیکن ایک نماز کے دوران خدا کا حکم آیا کہ اے محمد اپنا قبلہ بدل لو اور فولی وجہ کا شکر المسجد الحرام اب اس پاکیزہ مسجد کی طرف تم اپنا چہرہ کر لو دیکھئے حضور کی موجودگی میں دنیا میں ان کے رہتے ہوئے قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ قبلہ بدل دیا گیا ایک حکم آیا اے لوگو محمد سے کوئی بات کرنی ہو سرگوشی کرنی ہو کوئی سوال کرنا ہو تو نظرانہ دیا کرو جس طرح آج ہمارے پاس قرآن کے اس حکم کے مطابق ایک مہمانی کا سلسلہ ہے کہ اگر ہم اپنے امام سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ جانے کی بے عدبی نہیں کرتے ہیں یہ عدب کا تقاضہ ہے کہ چھوٹا سا نظرانہ رسول کی خدمت میں دیا کرو تو لوگوں میں بڑی چیمی گوئیاں ہونے لگی کرے یہ کیا بات ہے اب تو رسول سے بات کرنے کے بھی فیس آیت کر دی خدا نے تو خدا نے فرمایا اچھا اچھا تم پہ یہ بہت بھاری ہو گیا کوئی بات نہیں بس تمہارا جی چاہے تو دینا ورنہ نہیں دینا یہ قرآن حکیم کی دو آیتیں ایک ساتھ میں ہیں کہ حالات بدل جاتے ہیں تو خداون تعالیٰ فرمان کو بدلتا ہے شراب کے بارے میں قرآن شریف میں تین قسم کی آیتیں موجود ہیں ان کے درجات ہیں اے محمد یہ لوگ تم سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو یہ پہلا پہلا فرمان تھا تم سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے شراب پینے میں کچھ فائدہ بھی ہے کچھ نقصان بھی ہے لیکن نقصان جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے اس لیے دور رہنا ہے دوسرا حکم نازل ہوا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقربوا الصلاة وعنتم سکارا اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا اس میں بھی آپ دیکھیں تھوڑی بہت اجازت موجود ہے کہ نماز پڑھنا ہو اس وقت نشے میں مت ہونا یا نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس مت جانا یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اس میں ایک نکتہ ہے غور فرمائیے جس پہ آزر امام بہت زور دیتے ہیں یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے مولا فرماتے ہیں جو دعا تم پڑھتے ہو تم کو معلوم ہونا چاہے کہ تم کیا پڑھتے ہو ورنہ خود خدا کہتا ہے کہ تم نشے میں ہو تو تمہیں پتا نہیں چلے گا تم کیا پڑھ رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک کا کوئی دسرائی پڑھ رہی ہے تمہیں کوئی سمجھ میں نہ آئے تو تم اس کا فائدہ نہ لے سکو اسی طرح جب دعا پڑھتے ہیں تو اگر پتائی نہیں چلے کہ کیا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھ لے پڑھے گا وہ تو ایک اعتبار سے نشے میں ہو گئے کہ بھئی دعا پڑھ رہے ہیں پڑھ لے نہیں پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ تیسرا حکم نازل ہوا انما الخمر والمیسر والازلام والانساب رجسم من عمل الشیطان فجتنب بلا شوہ شراب نشا قماربازی یہ گندے عمال رجسم ناپاک عمال ہے وہ عمل الشیطان یہ شیطان کی عمال ہے فجتنبوہو پس اس سے اجتناب کرو اس سے دور رہو جو آخری حکم آیا دیکھا آپ نے درجات موجود ہے نزل قرآن میں خداون طالع زمانے کے مدابع کس طرح ہدایت کرتا ہے اس کا سچا ثبوت تو ہمیں اس وقت ملتا کہ نزل قرآن کا سلسلہ آج تک اگر جاری رہتا اگر آج تک پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہوتا اور نزل قرآن کا سلسلہ بھی جاری رہتا تو آپ کو پتا چلتا کہ اس دور میں جو قرآنی آیتیں اتری ہیں وہ خدا نے کبھی کے منسوخ کر دی ہوتی لیکن کیا کریں ایک بند لگا دی کہ ریولیشن بند ہو گیا ہے وہی کا نزل بند ہو گیا ہے ہدایت تو بند نہیں ہوئی ہے ہدایت تو بند نہیں ہوئی ہے قرآن حکیم کا نزول اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن ہو جیسا میں پہلے عرض کر گیا ما آتاکم الرسول فخضوه وما نہاکم انہو فنتہو قرآن کے ساتھ رسول موجود ہے خدا فرماتا ہے جو رسول تمہیں دے اسے لے لو جس سے منع کرے اس سے اجتناب کرو جس سے منع کرے اس سے دور رہو قرآن شریف کو پکڑ لینا کتاب کو اپنا لینا اگر یہ بات کافی ہوتی تو ایک علمی نکتے پہ غور کریں تورات زبور انجیل یہ سب خدا کی کتاب ہیں دیکھئے خدا کسی قوم کو کسی جماعت کو اگر بزرگی دیتا ہے تو کتاب کی بنیاد پہ نہیں دیتا ہے صاحب کتاب کی بنیاد پہ دیتا ہے خدا اگر کسی قوم کو بڑھائی دیتا ہے تو کتاب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کتاب کے ساتھ جو پیغمبر ہے اس کی وجہ سے دیتا ہے آج آپ لوگ سن رہے ہیں کہ جو یہودی قوم ہے ان کا ایک دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی بہترین قوم ہے خدا نے ان کو سیلیکٹ کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو چوزن پیپل آف گوڈ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں خدا کے برگزیدہ قوم ہے یہ جھوٹ بات نہیں ہے یہ جھوٹی بات نہیں ہے اس کا ثبوت قرآن میں ہے آپ سورة البقرہ پڑھیں بنی اسرائیل کا ذکر پڑھیں یا بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمام جہانوالوں پہ بڑھائی دی ہے یہ بڑھائی کس وجہ سے تھی ان کے پاس دو چیزیں تھی ایک تو پیغمبر موسیٰ تھے دوسری ان کی کتاب تھی پیغمبر موسیٰ تو چلے گئے کتاب رہ گئی ہے اگر ان کی فضیلت کتاب کی وجہ سے ہوتی تو خدا ضرور آج تک اس کی تعریف کرتا لیکن جو ہی حضرت موسیٰ ان میں سے نکلے ان کے فرمان پہ عمل نہیں کیا خدا کی کتاب تو آج تک موجود ہے لیکن آپ دیکھیں قرآن شریف کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کو وہ نعمت یاد دلائی گئی لیکن جب انہوں نے پیغمبر کو قبول نہیں کیا تو خدا نے ان کو منکرین کے ساتھ شمار کیا وہی قوم وہی قوم ہے جس کو ایک دفعہ خدا کہتا ہے کہ تم کو ہم نے تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے ان کا پیغمبر گزر گیا انہوں نے کتاب کو پکڑی اور ان کے بعد آنے والے پیغمبر کو قبول نہیں کیا پیغمبر کی تعلیمات کو فراموش کیا کتاب آج تک موجود ہے تو ظاہر ہے کہ نبی صاحب کے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ان کی جو کتابیں ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہوگی ان کو انہوں نے بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوگا لیکن خدا کہتا ہے جب صاحب کتاب دوسرا آیا ہے جب تم اس کو نہیں مانتے تو تمہاری ساری فضیلت ختم ہو گئی اور کافرین اور منکرین میں تمہارا شمار اس لیے کتاب کے ساتھ ہمیشہ صاحب کتاب موجود ہے نبی صاحب نے اپنی حدیث میں آخر آخر میں فرمایا اِنِّ تَارِقُن فِي كُمُسْسَقْلَيْنِ کتاب اللہی وَعِتْرَتِي اَحْلِ بَیْتِ ہم تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ جاتے ہیں ایک خدا کی کتاب دوسری میری اہلِ بیت ان میں سے یعنی یہ بھاری ہونے کا کیا مطلب ہے اِنِّ تَارِقُن فِي كُمُسْسَقْلَيْن ہم تمہارے درمیان دو بھاری چیز نازل کرنے والے ہیں جو لوگ محظ ظاہر کو دیکھتے ہیں جو صرف ظاہریت کی طرف نگاہ کرتے ہیں ان سے سوال ہے قرآن اتنا بڑا کونسا بھاری ہے کہ ہمیں کرین کی ضرورت پڑھے قرآن تو آدمی اپنے جیب میں بھی رکھ سکتا ہے یہ بھاری کیسے ہیں آپ فوراں کہیں گے بھئی یہ اپنی مانی کے لحاظ سے بھاری ہے تو روحانیت پہ آگئے ہیں سیدھے سے بھاری تو ہے لیکن اپنی میننگ کے لحاظ سے اس کے اندر جو فلسفہ ہے اس میں جو کلام ہے اس میں جو نورانیت ہے اس کی وجہ سے بھاریپن ہے تو معلوم ہوا یہ بھاریپن جسمانی نہیں ہے یہ بھاریپن روحانی ہے اور نہیں اہلِ بیت یا امام کا وزن کوئی ایوریج انسان کے وزن سے کوئی زیادہ ہے نہیں امام کا وزن بھی ویضہ ہے جیسے عام انسان کا ہوتا ہے تو دونوں بھاری کیسے ہو گئے یہ بھاری اپنی نورانیت کی وجہ سے ہوئے قرآن کے بارے میں خدا کا فرمان ہے قرآن کو ہمیشہ صاحبِ قرآن کے ساتھ دیکھنا سمہ اورسنا کتاب ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے کتاب خدا کی کتاب قرآن ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق اس پہ لوگوں کو نہیں چلا سکتے ہیں اس کے کچھ وارث ہے سمہ اورسنا کتاب ہم نے ہمارے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے کن کو بنایا ہے جن کو ہم نے چنا ہے ان اللہ ہستفہ آدم نو آل عبرام آل عبرام آل عمران یہ وہ لوگ ہیں جنہ خداون تعالیٰ کتاب کا وارث بناتا ہے آپ بہت سارے کتابوں کے اوپر دیکھیں گے قرآن شریف کے جلد پہ لا يمسوه الا المتخرون یا لا يمسوه الا المتخرین جو لوگ پاک و پاکیزہ نہیں ہیں وہ اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے یا نہیں لگا سکتے لا يمسوه الا المتخرین پاک و پاکیزہ لوگوں کے بغیر کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لگاتے ہیں اگر ہم نے وضو نہیں کیا ہے نہایہ نہیں ہے جسمانے طور پہ پاک نہیں ہو تو ہاتھ لگا لیا قرآن کو تو کیا قرآن آگ بن کے لپکے گا مجھ پہ کچھ بھی نہیں کرے گا اگر کوئی ناپاک ہاتھ لگاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا عدب شرافت کی بات اور ہے لیکن اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ روحانی طور پہ پاک و پاکیزہ نہیں ہیں وہ اس قرآن میں جا نہیں سکتے ہیں قرآن کے معنی کو وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاک اور پاکیزہ ہے وہ کون ہے اے اہل بیت خدا نے تم کو ویسا پاک اور پاکیزہ بنایا ہے جیسا کہ پاک اور پاکیزہ بنانے کا حق ہے تو اہل بیت ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں اہل بیت ہی اس کے معنی بتا سکتے ہیں اس لیے مولا مشکل کشا امیر المومن مرتضی علی صلوات اللہ علیہ نے اعلان کیا سر عام انا ناتق القرآن میں اس قرآن کی طرف سے بولنے والا ہوں میں بولتا قرآن ہوں سلونی قبل ان تفقدونی اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں مجھے پوچھو میں زمین اور آسمان کے ایک ایک راستے سے واقف سروات پڑھ دیں میں زمین اور آسمان کے ایک ایک راستے سے واقف قرآن کی کون سی آیت کب کہاں کس لیے کس بارے میں زمین پہ اتری آسمان پہ اتری کس قیفیت میں اتری مجھے پوچھو میں اس وقت موجود تھا مجھے پوچھو اگر کوئی چیز نہیں جانتے ہو تو آپس میں چیمی گویاں کیوں کرتے ہو کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو اپنی طور پہ مذہب پہ کوئی بات تھوپنے کی کوشش کیوں کرتے ہو ذکر کے مالک کو پوچھ لو کوئی بھی بات نہیں جانتے ہو پوچھ لو ذکر کا مالک تمہارے درمیان بیٹھا ہے فسألو فسألو اہل ذکرین کنتم لا تعلم یہ قرآن کہتا ہے وَقُلَّ شَئِنَا سَئِنَا فِي امامِ مُبِل جو قرآن حکیم کی شان ہے جو قرآن حکیم کی جان ہے جو قرآن خود کہتا ہے کہ میں نہیں ہر چیز کا خلاصت ظاہر امام میں موجود ہے ہر چیز کو ہم نے امام کی ذات میں سموکے رکھا ہے اس لئے کوئی بات معلوم کرنی ہے کوئی بات سمجھ نہیں ہے کتاب کے مالک کو پوچھے صاف بات ہے ٹیکسٹ بک سے کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو تیچر کے پاس جاتے ہیں جو اس ٹیکسٹ بک کے علاوہ پچاس کتابوں کا اور مطالعہ رکھتا ہے وہ تمہیں بتائے گا میں پہلے ارز کر گیا امام نور ہے کتاب کے ساتھ اس لئے براء کرم صرف کتابی باتوں میں مجھ آئیے نور کے بغیر غالباً میں نے پہلے دن ارز کی تھی نور کے بغیر کتاب اندھرے میں ہاتھ پائی ہوتی ہے اندھرے میں افرا تفری ہوتی ہے اندھرے میں دیوار سے بھی سر ٹکرا سکتا ہے پلر سے بھی ٹکرا سکتا ہے گڑھ میں گر بھی سکتا ہے اور اگر ساب بچھو ہوں گے تو وہ کارٹ بھی لیں اندھرے میں کوئی کام نہیں کر امامت کی روشنی کے بغیر قرآن کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کر یا ایوہ اللزین آمنوا لا تخون اللہ والرسول خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہیں کر کون سے امانت خدا کی ہمارے پاس کون سے امانت رسول کی ہمارے پاس خدا کی امانت اس کی کتاب ہمارے پاس رسول کی امانت اس کی اہل بہت ہے ان دونوں میں سے کسی پر بھی حق جمانے کی کوشش نہیں کر نہ کچھ لوگ امانت میں خیانت کرتے تھے اپنے طور پر سمجھتے تھے ہم بڑے علامہ ہیں ہم امت کو چلا سکتے ہم بڑے سید ہیں ہم بھی رسول کی اولاد میں سے ہیں خدا ان سے فرماتا ہے آل رسول ہونے کا حق اہل بیعت کے سوا کسی کو نہیں اور ترجمان القرآن ہونے کا حق بھی اولاد علی کے سوا کسی کو نہیں یہ خدا اور رسول کی امانت ہے ان امانتوں میں خدا کہتا خیانت نہیں کرو اور ان امانتوں کو لوٹا دو ان کے حقدار کو لوٹا دو جو زمانے کا امام ہے ان کو لوٹا دو اپنی طرف سے دین میں تشریح کرنے کی کوشش نہیں کرو اپنی طرف سے دین میں سوالات کرنے کی کوشش نہیں کرو ہدایت کا مالک امام زمان موجود بیٹھا خدا بن نور مولانا شاہ کریم حسین حاضر امام گجمات کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے مولا گجمات کو ہمیشہ راہ راست پہ رکھے مولا گجمات کے تمام گناہ معاف کرے سب کی نیک امیدیں پوری کرے آخری دم تک ایمان سلامت رکھے سکھی سلامت آباد رکھے دیدار نصیب کریں سلوات پڑے دندار اللہ حمد محمد سلامت سلامت سلامت